بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری جیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ساہر شمشاد مرزا میں ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں جوانٹ سٹاف ایڈ کوارٹر میں پروکار تقریب منقل ہوئی جیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو جوانٹ سروسز گارڈ میں سلامی پیش کی جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ساہر شمشاد مرزا میں ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں پاک فورت کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جوانٹ سٹاف ایڈ کوارٹر میں پروکار تقریب ہوئی جہاں جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ساہر شمشاد مرزا میں ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو جوانٹ سروسز گارڈ میں سلامی پیش کی تقریب میں تینوں افراد کے حاضر سروس اور ریٹار افسران میں بھی شرکت کی تقریب میں سٹاف کمیٹی کے ثابت چیرمن بھی شریک ہوئے واضح رہے کہ وزارت دفاع نے پتچیس نومبر کو نو آرمی چیف اور چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرنے کے نوٹیفکیشن جاری کیے تھے وزارت دفاع نے جرنل سید آسن منیر کو بطور آرمی چیف تین سال تقریب کا نوٹیفکیشن جاری کیا جبکہ چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ساہر شمشاد کو تین سال کے لیو تقریب کا بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق سید آسن منیر کی جرنل کے عہدے پر ترقی اور بطور چیف آف آرمی سٹاف تانیواتی کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا جرنل آسن منیر کی بطور آرمی چیف تانیواتی تین سال کے لیو کی گئی ہے جبکہ چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ساہر شمشاد مرزا 27 نومبر سے کمان سنبھال لی ہے اس کے علاوہ وزارت دفاع کی جانب سے آرمی چیف جرنل کمر جاوید دادوہ کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جرنل کمر جاوید دادوہ کو بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا جرنل ندیم کی بطور چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ریٹائرمنٹ کی منظوری بھی دی گئی چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل ندیم رضا کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق 27 نومبر سے ہوگا قیدن سے جاری قواس آرائیوں کے بعد وزیر آزم شعبہ شریف نے بل آخر جرنل ساہر شنشاد مرزا کو چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی منتخب کر لیا ہے جو موجود موجودہ چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جبہ لے چکے ہیں جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ایک انٹر سروسز فورم ہے جو تین مسلح افراد کے جرمان راکھے کا کام کرتا ہے چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وزیر آزم کے فوجی مشیر اور نیشنل کمان آتھارٹی کے طور پر بھی خدمات انظام دیتے ہیں لیفٹینیم جرنل ساہر شنشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے چار امیدواروں میں سے سینئر تھے ہیں اور ان کا تعلق سنڈریجمنٹ سے ہے جو تو موجودہ چیرمن جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جرنل مدین مرزا کا پیرنٹ یونٹ دی ہے لیفٹینیم جرنل ساہر شنشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کریر رہا ہے اور گوشتہ سات برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ او دو پر بھی کام کیا ہے ان کو جرنل راہی شریف کے آخری دو برسوں میں داریٹر جرنل ملٹری آپریشنز دی جی ایمو کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی اپنی اس حیثیت میں وہ جی ایچیو میں جرنل راہی شریف کی اسکورٹ ٹیم کا حصہ ہے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان یونٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوئڈنیشن گروپ کیو سی جی میں بھی کام کرتے رہے پاکستان افغانستان چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ میں ہی بن الافغان مغاترات میں سالسی کا کردار عبا کیا تھا اس کے علاوہ لفٹنن جرنل ساہر شمشاد مرزا سرطاج عزیز کی زیر قیابت گلڈٹ بلچستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے لفٹنن جرنل بننے کے بعد انہیں چیف آف اسٹاف تانیت تانیات کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرم اسٹاف کے بعد دوسری طاقتور تک ترین شخصیت بن گئے ہیں اس حصہ میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے دوہزار اکیس میں چینی وزیر خارجہ ورمجی کے ساتھ ہونے والی سٹیٹیٹ ایک بات چیت میں بھی وہ سابق تابستانی وزیر خارجہ شاہ محمود کروشی کے ساتھ تھے اکتوبر دوہزار اکیس میں انہیں کور کمانڈر دائل پنگی تانیات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تدربہ حاصل ہو سکے جس کے ساتھ ہی اتاق فوج کے اہم ترین اہدوں کے لئے اہل ہو گئے تھے پی اے میں سے تردیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سین ریجمن میں شملیت اختیار کی اور اپنے فوجی کریئر کا آغاز سین ریجمن سے کیا جرنل ساہر شمشاد مرزا مختلف اہدوں پر فراج سر انظام دیتے ہوئے موجودہ مقام تک پہنچے ہیں تری سٹائر رنگ پر ترکی کے بعد انہیں فوج کے اہم ترین اہدوں میں سے ایک یعنی چیف ایف جرنل سٹائف مقرر دیا گیا اس سے قبول وہ ویس چیف ایف جرنل سٹائف رہے جو ملٹی اپریشنز اور ملٹی انٹیلیجنس کے نگرانی کرتا ہے مختصر عرصے کے لئے بطر ایڈیجن جرنل جی ایٹیو میں خدمات انجان دہی کے بعد انہیں اکتوبر دوہزار اٹیس میں کور کمانڈر راول پنڈی تانیات کیا گیا تھا یہ الادہ کے لحاظ سے فوج کے سب سے بڑی کور ہے جو کمیش کشمیر اور سیاہ چین کے نگرانی کرتی ہے آرمی چیف جرنل کمر جوید بیدوہ نے بھی یہی کور کی کمان کی تھی یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد